موسیقی 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 کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنانی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجباللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے جائے اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیتے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجباللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھا میں زائر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھا میں لوگ آئیں گے تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھا میں پہنچے ہوئے طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بعد پہنچے تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات ازرائیل کی نہیں ہے بات ازرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لگتا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینڈ کلیر سٹینڈ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویابارک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استحتی میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس استحتی میں آگے پڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوت آواز اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ جو آپ کہہ رہا ہے نا دیکھئے جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھئے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے حضاب سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہے ٹھیک ہے اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی کہ مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھوم مکاہ میں ہاں یہ نیوٹرل ہاں یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں تو اب یہ کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کیا جو اپیل خامنہی نے کی ہے خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تا عبی تک تو ان کے بیان کے ماینے اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جوڈن کے اگر پرستگی کو دیکھا جائے تو جوڈن نہیں چاہتا جنگ جوڈن نہیں چاہتا حالکہ یہ بات علی noise ہے کہ جوڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جارڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگو لیا چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جارڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے قبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارہ لیکن سب لوگوں کے دوارہ نہیں منایا گیا کچھ ایک سمو کے دوارہ منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جارڈن کی عادی کاریک روپ سے اگر بات کر لی جائے تو جارڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جارڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جارڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن وہ اس کی خود کی پرستتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بارہ آپ کی پرستتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے بچڑے میں پڑے کیونکہ آپ کو اپنے سیچویشن سے آپ کو فیس کر رہے ہیں لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے دشتے جنگ کیوں ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تو ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا ہے سب کچھ ہم تے کریں گے اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں ہے کہ اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وار جیسی استیتی ہو جائے گی امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑھتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لیجوئے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کے اوپر آمدہ کرتا ہے اس پر بھی اپنی ریاکشن دی رہا ہے اگر امریکہ سیدھ میں پڑھتا ہے اسرائیل کی مدد ہمارا ہوایک شیطر ہم امریکہ کے اقلاب کھڑے ہوں گی کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ امریکی پوجہ جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکی دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس مائنڈڈ ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئیں کہ وہاں پر بہت زیادہ ہے اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھیں بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنو سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا اشرت دھانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیع ہے کہ آپ کے آس پاس اگر اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستیتی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہت کس کے ساتھ ہر دیش کے ہت ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہو پا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومی کا ہوگی سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ترکی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہے ترکی عبومن چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش بلکل یہ چاہتا تھا ابھی کیا بھومی کا ترکی اپنا سکتا ہے ترکی کی اگر بات کرنے جائے تو ترکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ترکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راج رپتی کی طرف پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوزرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ترکی ہے جو کی ناٹو کا صدق سیاہ ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیا میں لوگ بستحپت ہو گئے سیریہ چلے گئے لوگ پیدل پیدل سیریہ چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یو دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سنبند بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنہ بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے رشیہ سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے زہید طور پر چائنہ سے سنبند اچھے بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں یا اور اس سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کی مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکنزم کتنا کام کریں گے ہاں لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے ایک ہے اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے جو ہم نے target ابھی تو properly target نہیں کیا گیا آبادی کو target نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو target کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے کشیتر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے گئے just like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں جب چھوڑے اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جاری تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا ہنیے اسماعیل ہنیے ہماس چیف اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی کہ ان کے مادھیم سے ایران کی پروکسی وار چل رہے تھے اس میں آپ ہماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل ہماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی ہوتھی ودروہ ہوتھی ودروہی پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آگئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگاتا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتاب نہیں دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتاب نہیں دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لیے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو اس کے لیے دیکھیں قامنے ہی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ آج دیکھیں ایک آج کا دن بیعت اہم تھا یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے حملہ کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کیا جیو پولٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای سنکت عرب امیرات یو اے ای دیکھیں یو اے ای اگر ہم وہاں کا نقصہ دیکھیں پورے میڈل ایسڈ کا تو سب سے کورنر میں ہے یو اے ای بزنس بزنس آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ وہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یو اے ای اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سممند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے ہی کہا کہ وہ مکھیا بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیا بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرح سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیاں پکڑے گئے کہ اتنے ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی آنی سوابہ وکسی بات تھی آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعویٰ ہو رہے ہیں کہ بھائی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا وشف ید کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سیچویشن بنے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر جواب دیتا ہے اور جیسا کہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیا تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھئے ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ائر اسپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز لگانے کی مدد ہے اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چونکہ بہت بڑا ہتھیارت پادک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مسائلیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک اور ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ آخر اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نتا خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھو نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یو اے ہی ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچھے میں بلگل شورٹ میں سمپ کر رہا ہوں کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آدھیکارک یاترہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر یا اندر جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر یا اندر کی گئی ہیں یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات ہے اور عرب کے مسلمان اسپیشلی آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ گرہ ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب کی لائن سے کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا جا پائے گا کیا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا دیکھیں ابھی تو کہہ نہیں سکتے اس کی خود کی سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سمالیے پہلے گھر سمالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سمالیے والی دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ دیش انوال ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوال ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی صحیح ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگٹ امریکہ ہے اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے کروڈ آئل جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم لیول ہے اس کو کروس نہیں کیا لیکن دام بڑھتے جا میڈلیسٹ تیل کا کچھے تیل کا بہت بڑا سب سے بڑا اتباد اکھ ہے اور پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا کے اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستی تھی ہے زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈلیسٹ میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پڑوسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمالے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی ہے نمسکار